پوڑا پوڑا تمہیں سوچنا چاہیے جو تمہارا بھائی اپنی بہن کو نہیں ہو سکا وہ دوسرے کا کیا ہوگا صحیح بات ہے سردار جی یہاں سے دوڑتے ہوئے جانا تھاکور صاحب کے پاس اپنے اس سے بول دینا کہ تمہاری بہن ہم لوگ دونوں بھائیوں کے کبجے میں ہیں چٹھی دے دوں مو سے نہیں بول پائے گا میرے دوست لکے ادلیٹر اور تھمائی سر آم جاتے دوں اپنے تھاکور سے یہ کہہ دینا کہ ہمارا ساتھی دھرمو مارا گیا سیامو کے دو اور تیری بہن پوڑا سولہ سکھ کے پاس آئے اگر تجھ میں طاقت اور ہمت آئے تو اپنی بہن کو لے جا میرے پاس سے سالے کام میں کبھی نے کتے کہی کہ سور کے بچے یہی بھوڑ دینا اس سے پوڑا جی ہاں یہ بولو کس مقصد سے تمہیں بھیجا تھا یہاں سردہ جی بولو مقصد یہ ہے میرے بھائی کے بھیجنے کا یہاں اور میرا قتل کروانے کے لیے کے مقصد یہ ہے تمہارا قتل کروانے کے لیے بھیجا تھا ہاں کیوں بھائی کوئی بھائی اپنے بھائی کا قتل کیسے کروا سکتا ہے مقصد یہ ہے سردہ جی ایک دن کی بات اچانک میرے بھائی کے کمرے سے اچانک ایک لڑکی کی آواز آئی لڑکی کی آواز ہاں پھر کیا ہوا میں نے وہاں اچانک جا کر دیکھی تو میرے بھائی کے لڑکی کے عجد سے کھیلنا چاہتے تھے یعنی حبیلی میں تمہارے بھائی ایک لڑکی کی حصد سے کھیلنا چاہتے تھے ہاں پھر کیا ہوا میں نے جا کر اس لڑکی کی عجد بچائی یعنی تم نے جا کر لڑکی کی حصد بچائی ہاں پھر کیا ہوا اور اسی بات میں میرے بھائیہ مجھ سے ناراج ہو گئے تم سے ناراج ہو گئے ہاں اسی کے کار راج مجھے میرا قتل کروانے کے لیے یہاں بھیجے تھے لیکن یہ بتاؤ جو لڑکی تمہارے حبیلی میں تھی وہ اس کا نام کیا تھا اور کہاں کی رہنے والی تھی سردہ جی میں نے اس سے پوچھا کی بہن یہ بتائیے تم کہاں کی رہنے والی ہو اور تمہارا نام کیا ہے پھر اس نے کیا کہا اس نے بتایا کہ بہن میں رام نگر کی رہنے والی ہوں اور میرا نام شرلا ہے کیا کہا شرلا شرلا ہاں ہلے آریہ آگا ہمارا میدوا تم جس لڑکی کا نام لے رہی ہو وہ میری بہن ہے کیا آپ کی بہن تمہارے بھئیہ میری بہن کو اپنے ماں کان نے گیا ہاں اور تم نے اس کی لاج بچا لیا میں نے بچائی دیکھئے کہنے والے کہتے ہیں کر بھلا تو ہو بھلا آپ نے ہماری بہن کی لاج بچایا ہے اور اس مالک نے تمہاری لاج بچانے کے لیے ہمیں بھیج دیا ہے ہاں تم تھاکور دھر میں ان پرتاب سکھی بہن ہو ہاں تمہارے بھائی جو کرتے ہیں ویسا ہم نہیں کریں گے تم یہاں سے جاؤ اپنے راج بہن بہن واپس چلی جاؤ نہیں سردازی بڑا میں دوبارہ لوٹ کر اب حویلی نہیں جاؤں گی کیا دوبارہ حویلی نہیں جاؤں گی نہیں سردازی میں آپ کے ساتھ رہنے چاہتے ہوں اگر دوبارہ جاؤں گی لوٹ کر میرے بھائیہ اپنی نجورے میں مجھ کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے وہ مجھے جان سے ختم کر دیں گے یعنی تم یہاں سے جانا نہیں چاہتی ہو تو پھر بولو کیا ارادہ ہے تمہارا میں ہمارے ساتھ رہنے چاہتے ہوں ہاں تم ہمارے ساتھ رہوگی ہم ڈاکو ہیں کئی اس پہاڑی پہ کئی اس پہاڑی پہ کوئی پتہ ڈھکانہ نہیں ہے اگر پولیس گرابتار کرے گی تو تمہیں بھی آرشت کر لے گی مجھے منجور ہے مجھے منجور ہے لیکن جاؤگی یہ نہیں نہیں اگر نہیں جاؤگی تمہیں معلوم ہونا چاہیے تمہارے بھائی جو ہے وہ ہمارے دشمن ہے ہمارے ماں کا کھون کیا ہے تم ہمارے دشمن کی بہن ہو یعنی میرے اوپر بھی سواس نہیں ہے اگر ہمارے ساتھ رہوگی تم کبھی دھوکہ کر سکتی ہو نہیں دیکھشیں میں اس مالک کی سمکھا کر کہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کبھی گداری نہیں کروں گی رہی رہی میرے بھیجے کی بات میرے بھائی آپ کے دشمن ہیں اگر بات آگئی تو کیا کروگی بھائی کے ساتھ اگر بات آگئی تو میں آپ کے خاتر اپنے بھائی کے سینے پر گولی بھی مار سکتی اگر بات آ جائے گی تمہارا بھائی مجھے مارنے کے لئے آئے گا ہاں تو تم اپنے بھائی کو گولی مار سکتی ہے ہاں مار سکتی ہے اگر تم یہ بادہ کرتی ہو پوجا تو ہم تم کو اپنے اجنے پر اپنے پاس رکھیں گے ٹھیک ہے رہوگی ہمارے پاس اگر بھائی کے سینے پاس رکھیں گے تمہاری سرلا گفھار چاچا کے ہاں اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آج جمعہ ہے اور جمعہ کے دن گفھار چاچا مزہد میں نواز ادھا کرنے جاتے ہیں موقع بہت بڑی آئے آئیے ہم لوگ چلتے ہیں اور وہیں ڈھنگا دیتے ہیں گفھار چاچا کو رام بلی ہو دہ سالہ پرانے گسمن بن گیا ہے اسے تو چل نماز پہتے سے میں ٹھونگو آ چالتی ہے چلتی ہے ہمیں اب نماز کو ذکر رہا چاہیے تھاکر صاحب تھاکر صاحب کیا ہے ایسا کرو ہسیارا جائسن کے نیہورے تم پیچھے سے مسک دے اسے تو ایسی کھولی ماروں گا سالے کو ایسی کھولی ماروں گا چلتی چاہو ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں نمبر بولا تو نیہورے تم پیچھے سے مسک دے نمبر دو نمبر دو نمبر دو جاؤ مولا اب چاہو کیپا بیریانک دکان کھول جاؤ سب دھائیہ تھا تجھے کی مانچہ نہ ہی ماما چلے 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 یہ تمہار جاؤ گیا چلے 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 ایکا پکڑا یار ایکا لائکن چلے ایسے اٹھا چلے 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 چلتے ہیں سرلہ سے ملتے ہیں چچا جان بھائیہ انہیں تو بولی لکھ چکی ہے یہ بولو کس نے آپ کی جان لیا کس نے بولی مار دیا سرہ بولو چچا جان بیٹے کان میں سونوں ہی سونوں سونوں چچا جان یہ مت پوچھو میں کہا تھا میں پہن سے تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں بہت بڑا گجب ہو گیا میں دیکھ میں نماز عدا کر رہا تھا اور یہ حرام جادہ دھرمو وہ دھرمیں دایا میرے پیچھے سے گولی مار دیا تمہاری بہن سرلہ کو میرے یہاں سے اٹھا لے گیا کیا میری بہن کو لے گیا چچا جان بھئیہ کوئی بھلتر کو بھلا کر لائیے نہیں ہم تم سمائے ہے میری سنسا مت کرو تم جاؤ اپنی بہن سرلہ کو ان حرام جا دو کیا سکران ہم تمہیں ایسی حالات میں چھوڑ کر نہیں جائیں گے چچا جان نہیں چچا جان چچا جان اللہ چچا جان چچا جان آہ چچا جان بھئیہ سیامو انہوں نے بہت ساتھ ہمارا دیا ہاں اور اس دھرمید خطاب سکھ نے ان کے مہ کان پر آیا سرلہ کو انٹھا لے گیا اور انہیں گولی مار دیا ایسا کرتے ہیں ان کی علاست کو قبرستان میں دفنا دیا جائے ہاں اور پھر دھرمید کا پیچھا کیا پھر اس کا پیچھا کرتے ہیں ہر دنیا سے جب نبی چلے ارمان روح کیے پھر کنی نے تھا کر دھرمید پر دھرمید پر دھرمید پر دھرمید سکھتو نے اچھا ری کیا بھائیہ وہ میری بہن سرلہ کو اپنے حبینی لے گیا ہے چلو حبینی کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں چلے جنگید آؤ رام بلی رام بلیا سرلہ سرلہ اگر وہ سیامو کی پی بی کے ساتھ سوہاگ رات نہیں منا سکا تو کیا ہوا آج میں ترے ساتھ سوہاگ رات مناؤں گا بھرام جاڑی سیدھے سے من جا آج میں لی سینجا آجا آجا لہے مانے گی آجا شاکور اے سیمو بھائیہ اور پیچھے آئیے بہت دھوسیار سلمسطحپ نے آب دو میری بہن کو چھوڑ دے تھا کر دھرمید پر تاب سنگھ بہت اچھے اگر اپنی بہن کو جندہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے ہتھیار میری بہن کو مارنا لئی لے میں ہتھیار ڈالے دیتا ہوں ہتھیار نیچے دھال دو ہتھیار یہ لے اپنی بہن کو لینے آیا ہے بہن کو لینے آیا ہوں کیونکہ انہوں لے میرے اس کلائی میں راکھی کا دھاگا باندھا ہے اور میں نے بچند دیا ہے کہ بہن مرتے دم تک تیرے ہفاجت کروں گا ایدھر ہے آجاorigine آجا بہت سمجھدار ہے دیت تیرا وہی ہیں ملابت کے سامجھدار ہے ایدھر ہے میرے پاس آیا ایدھر ہے آجا شاواز 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 س soit بولو تجھے تیری پہنیا چاہیے مجھے میرے پہنیا چاہیے تو آہ سب سے پہلے میرے پہروں پر گھیر کر اپنے ہنےыйے ناکرکر کیا ناکرکر کیا پیرو پہ گر نئی حرام جادی گا نئی آجا تیری جو بات ہے کیوں کنسی چوٹی پیرو پر یہ چھلتی ہے سلپی نئی چھوڑ دے گا میری بہن کو وادائی میری بہن کو چھوڑ دے گا کسم کلوال کی یہ جردی کرتی ہے تو بھالی لیکن جاتی ہے تو کھڑا ہو جا کھڑا ہو جا سوڑو تجھے معلوم نہیں چل چل پیشا 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 تجھے معلوم نہیں کہ میں ترے بہن کے پیشے کب سے پڑا ہو اور یہ بھی تم لوگوں کو معلوم ہو رہا چاہیے کہ جو چیز جو چیز دھرمین سنگھ کو پسند آدھا اسے حاصل کر کے رہتا ہے اور یہ بھی یاد رکھ جو چیز جو دھرمین سنگھ کی نہیں ہوتی وہ کسی کی نہیں ہوگی اگر یہ اگر میں اس کے جسم سے اس کے جسم نے پلس چیلے کیا ہوتا ہی اور نہیں تھنڈی کر سکا تو میں اسے کسی کی کسی کی ہونے نہیں دھپا یہ لامیری بہن کو دے دے تجھے بہن چاہیے میری بہن مجھے چاہیے تجھے بہن چاہیے بہن چاہیے یہ لے میں تری پل کو آج آج کیا دیتا ہو آج دیکھ قسم تلوار کی نوائی زیادہ بہن کمینا تھاکور دھرمین پرطاب سنگھ تُو نے اچھا نہیں کیا میرے ماں کو مارا سیاں مو کی دولن کو مارا جو گفار چچا تھے ان کا خون کیا انت میں آ کر تُو نے میرے بہن کا خون کر دیا میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا بہن سرلا بھئیہ 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 سب سے پہلے اس لیے دھوکہ جنہا ہمارے ساتھ اب ایسا کرو یہ بھگ کر اپنے حمیلی گیا ہے اب سالہ یہ بچ نہیں پائے گا بھئیہ ہم تو جائے جا ساودیہ لمبری ساودیا کیوں جا رہا ہے ڈر لگتا ہے تجھے ایسا یہ بھارت دیش ہم کا سوٹ نہ کری ہم کا بھی دیشن مرہ دیا رام بھجی میں کیا کروں گا ایسا کرتے ہیں چل دونوں لوگ مکل لیتے ہیں اے تو کس کو ڈالتا ہے آرے یار ہم جائد جائے سمجھو کیوں جائے رہا ہے ہم کا یہ علاقہ اب سوٹ نہ کری میں کیلئے کیا کروں گا یہاں بے تمہیں یہ دھانوان کٹ گو آگے میں بھون کری ہوں بولا لے ہاؤ آخر کیوں جائے رہا کس لیے جائے رہا ہے آرے یار کمائی ہو لکا تم کا پتہ نہیں سنو گا ڈاکو بن گا ڈاکو بن گیا ہے تمہاں بہنی ہوئی کیلئے گیا یہ چٹھتھی دیش دھرمو مارا ہوا تمہاں گھڑ موہا دھرموہ 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 کیا ہوئے اس کا وہ کا پیلڈ ہے کون پر لیا اے ڈاکو مارا تمہارے بہنی کا اپنے کب جم لے کادر ڈاکور کے ہمت ہو تو اپنی بہنی کو لے جائے اس کا مطلب وہ سنو گا ہمارے دو دھرموہ کو مار دیا دھرموہ کو کہنا مار دیا تمہارے بہنی کا چھین اٹھ رہا ہے تمہارے بہنی کا چھین اٹھ رہا ہے جب آپ پڑھ کے سناتے ہیں اے مکا لکھا ہے لیا سن لے ارہاں جا جا سنائیں ناو کا ہے کہ یہی رہی جائے اے مکا لکھا ہے سن میں حرام جا دے کتے پیل لے اے مکا لکھا ہے سوار کے بچے اے مکا لکھا ہے یاد رکھ دھاکور دھرمین پرداب چھین جس طریقے تو نے میری ہری بھیری دنیا اجار دیا ہے میری ماں کو مارا ہے میرے بہن کو مارا ہے یاد رکھ دھاکور دھرمین پرداب چھین ایک دن سالے ایک دن سالے تجھے پوٹے کی ماؤں تو مار ہوگا کیا کہا مجھے چانچ سے مارنے کی دھمکی دیا ہے توری بہنیاں ہمارے اڈے پہ میری بہن تیری بہن میرے حوالے میری بہن تیری لے مک سونوں نے لکھا ہے ڈانکو سونوں ڈانکو سیاموں ڈانکو تھوکیا ہے چھاں اب آگا تو آپ تھوکن دے بڑا لنبا گیرہو بنا لیا ہے مگر رام بری گیدر سیر کی خال کیوں نہ پہلے گیدر سیر کی خال پہننے سے کبھی سیر نہیں بن جائے گا وہ میرا کیا کر سکتا ہے رام بری چل چل دے پہلے سب سے پہلے سراب پیتے ہیں سراب پیتے ہیں اس کے باپے دیکھیں گے یہ بیگ بیگ لے کر کہاں جا رہا ہے سالے سعودیہ جا رہا ہے ہم تک گنگا پار ہو گنگا پار جا رہا ہے ایسا کر ادھر سب پہلے اس کے باہر کر سب سے پہلے یہ تیری بہن پوجا ہے کمینے کمینے اپنی گندی جبان سے میرا نام مت لینا کیوں رہے کیوں بہت سکتا ہے تنے اس کے تیری بھائی دساہرین کا سالہ رہ ڈرہ بنا کھال بہت سکتا ہے بھائیہ بھائیہ اس کو اتار دے گنگؑ دھولائی کرنا ہے تھاکور صاحب تم رات بھر پیٹا راول موتے اب تم کا کھون موتا یہ لنباری او لنباری ارپس گئو لنبا جھا او تھاکور صاحب ارپس گئو لنبا جھا ارپس گئو اوہ پس گئو لنبا جھا او تھاکور توری تو ریمpling اوہ اوہ تھاکور توری تھاکور توری تھاکور توری تھاکور توری تھاکور توری خیل آآ،ؑ آآآأ دہکن مری دہکن مری دہکن ری دہکن Mری دہکن مری دہ ис دہکن Venim مجھے ماب کر دیں تو ماب کرنے کابل نہیں ہے جب سالے کھمبے میں بند ہوا کھا تو نے میری سب نے میری پتنی کھو جان سے رہا کیا میری باتا کھوڑ کیا مر جاؤ گرے جس کا مجھے ارتھا انتجار جس کے لئے دل تھا دے قرار وہ گھڑی آگئی آگئی جنا پیار نے ہاتھ سے جو چل جاہے ہاں جنا ہو تجھن کے جا مر جاناں جس کا مجھے آئی تجار جس کے لئے دل تھا دے قرار وہ گھڑی آگئی آگئی جنا پیار نے ہاتھ سے جو چل جاہے ہاں جس کے لئے دل تھا دل تھا دل تھا دل چار چار خون تُو نے کیا ہے اب میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا دس بسوہ زمین تھی وہ بھی میرے پیتا سے انگوٹھا کروانیا تھا تُو سالے تھاکو رہے پورا گھا تباوہ برباد کر دیا میں چمین دے کیا اے ساری حویلی تجھے دے دوں گا لے گے مجھے چھوڑ دے چھوڑ دے اے کھڑا ہو سالے اپنے کرنی کا تو خل پائے گا بیٹا سیابو مجھے محب کر دے تم یار مارن نہیں پوتے کا مار جاؤ سالے کا رکوین تا مارا جاتا کیا رہے تھاکو رہے تھاکو رہے تھاکو رہے تھاکو رہے بچے سننا کائی پائے سارے کا پورا نیو ٹلے نے کائی دی ار جیسا کیا ہے تُو نے حرام ار جیسا کیا ہے تُو نے ار ویسا تجھے میرے گا جیسا تجھے جیسا کیا ہے تُو نے ویسا تجھے ملے گا آہو جیسا کیا ہے تُو نے ویسا تجھے ملے گا ماروں گا جس جگہ پہ ملے گا ملے گا ار ماروں گا جس جگہ پہ پانی نہیں بھائی بھائی کام پانچہ کے لئے نمار پانچہ جتے جانے ہو سر جانے آپان آپان چپل اٹھا لے ہو ار ماروں گا جس جگہ پہ ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا جس جگہ پہ ملے گا ملے گا جس جگہ پہ ملے گا 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 تو مجھے اپنے ہاتھوں سے گولی ماردے میں اس نیچ کے ہاتھوں سے نہیں مرنا چکے سوار کے بچے گولی ماردے میں تبھی میرے یا ماں کو آنکے آتما کو سانتی ملے گی نمبر ایک نمبر دو نمبر 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 رامبالی آج سے اس گاؤں سے ڈھاکرو کا نام و لیسان ختمتا ہے پہارے کے ہاتھی تک متلوار آپ یہاں کسی گریب جنتہ کو کوئی پریسان نہیں کرے گا سب لوگ آپس میں ہل بل کر رہیں گے موچ کریں گے اب اس کی کاز دھویلی پوڑا میرے ساتھ میں ہیں یہ سب کچھ ہماری دہے گی آج سے ہوایلی کے وارش اور تمہارے ساتھ میں پوڑا توں لوگ اس ہوایلی میں رہو گئے اور ماں تمہارے یہاں کنوکر بن کے رہو گئے سارے کام تم کرو گے پوڈا جی اب ایسا کریے اس خوشی میں اس میلے میں اور اس گاہ میں اپنے گام چکروہ میں خوشیاں منائیے اور یہاں ناج گانا کرو لیجے اسی جگہ سے ہمارے پارٹی کا تماسہ آیاز جمیدار گریبوں کی پکار ماں کی قسم اور بھردہ کو سونا سنگھ اسی جگہ سے سماعت ہوتا ہے اب آپ لوگ کول گیردت بنگان دورہ گیت مالکہ پرگرام سنیں جائے ہن جائے بھار